بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین اما بعد میرے محترم بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں عزیزوں جاننے والے نا جاننے والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ جنہ سے میں قرآن سے اللہ کی پسندیدہ ہستیاں کون ہیں کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے ولی دوست کو کہتے ہیں اللہ کا دوست کون ہے وہ یہ کوئی وراثتی چیز نہیں ہے کہ ایک بڑے اولیاء اللہ تھے طب ان کا بیٹا بھی انہی جیسا ہوگا ہم ہر یہاں وراثت چلتی ہے کہ بڑے بزرگ کا بیٹا بھی بزرگ بن جاتا ہے چاہے وہ کلین شیو وہ لوگ اس کے پہنچ عمرے ہوتے ہیں جہالت ہے تو آج میں تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل ہے اس میں بھی سارے اخلاق بیانو ہیں میرے بھائی بیانو ایمان لانے کے بعد انسان انسان بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی قیمت اس کا بڑا پن اس کی وجاہت اس کی شرافت وہ پیسوں سے نہیں ہوتی پیسوں سے انسان مالدار تو ہو جاتا ہے بڑا نہیں بنتا بڑا نہیں بنتا ہمارا علم غلط ہو گیا بڑا بڑا بندہ جے گلدیاں ترہے ملان یہ دو سو مربین یہ نوابہ فلانا ہے نوابہ فلانا ہے میرے بھائیو یہ بلکل غلط علم ہے بڑا وہ ہے جس سے اللہ پسند کرے بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے باکہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں تو آج ایک تیسری جگہ سے میں کچھ باتیں قرآن سے ارز کروں گا جن کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے اخلاق سے بھی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبْهُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبُلْغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ فَلَا تَنْحَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ قُلْ رَبْ بِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبْ بَيَانِ صَبِيرًا یہ بہت بڑا مضمون ہے اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لئے والدین کی اطاعت کے لئے والدین کی ماننے کے لئے پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ایک مطلب دوسرا اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے بندگی صرف اللہ کی ہے عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جکا دے عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچھ جائے اس کو عبد کہتے ہیں تو اللہ کیا رہا ہے میرے بندو میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے نہ تمہاری گردن کسی کے آگے چھکے ایک دوسرے سے مدد لینا اس کو ایک دوسرے کی تعاونو تعاونو میں آجاتا تعاونو علی البرر و تقوی ایک دوسرے کا ساتھ دو ایک دوسرے کی مدد کرو میرے نبی کرزہ اٹھاتے تھے میرے نبی جب انتقال ہو تو آپ کی زرہ نو وسق پر وسق پانچ من کا ہوتا ہے تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا اور آپ کا انتقال ہوگا آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکے وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا جسم کہتے ہیں مدد نسرت اللہ کہتا میں ہوں سنو میری مدد تمہارے قریب ہے بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کیا چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لئے یہ صرف ایک جملہ بولا باقی بات ہم بھی اللہ کے لئے ہیں لیکن اللہ نے میری بندگی اس بندگی سے مراد پانچ وقت کی نماز نہیں ہے حج روزہ زکاة نہیں ہے اس کے مراد یہ ساری باتیں داخل ہیں اور اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو نفع آئے تو شکر ادا کرو نقصان ہو تو صبر کرو برداشت کرو پھر بھی شکر ادا کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا اللہ نے لیکن نبی نے اپنے چچھ ازاد پائی اب دلو بن آواز سے فرمایا کہ یا غلام اے نوجوان اُسیق بکلمات فاحفظہ میں تمہیں چند باتوں کی وسیعت کرتا ہوں کیا احفظ اللہ احفظ اللہ یحفظک اللہ یحفظک اللہ اللہ کے عوامر کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ مانگو اللہ سے مانگو اللہ کی سوا کوئی دینے والا نہیں ہے صرف اللہ ہے دینے کے لیے وَاِذَا سْتَانْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو جب ضرورت حجت کے لیے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو تو یہ حدیث کی بات بھی اور یہ قرآن کی بات بھی ہے اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کا کیا مطلب ہے اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یہ تو ہمارا اردو کا احسان ہے میں تیرہ ہوتا احسان کی تو انہوں نے مالکی کر رہے ہیں یہ بھی مطلب ہے لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے احسان حسن سے حسن حسن سے دو ملے اور احسان بن گیا احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو دنیا کا ہے دین کا اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے تو پانچ چھے گھنٹے چار گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے مالکہ بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے تو آخری انتہا اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں تو میرے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی خدمت کی ماننے کی آخری حد ہے سبحان اللہ بالوالدین احسان بالوالدین پہلے ہے احسان بعد میں ہے اللہ تعالی نے باقی سب کو پیشے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص صور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں چند پہلے ایک والد یوں ہاتھ رکھ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے اکلو تا بیٹا میں منگنا اللہ باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے یہ بدعا باپ کر رہا تھا تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے بیٹ میں نومے نے اٹھایا پھر جنہ کی تکلیف پرداش کی ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے منا لے گیا عرفات لے گیا مزدلف پھر منا پھر مکہ تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر لیا بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں تلقہ کسی کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے اور بعض وقت دلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے روتی ہے وہ جو لہریں پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ میں قربان جاؤں انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں جو تجھے جنہ تھا اس وقت جو تجھے درد تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھی اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا یہ بیٹا ابھی ایک کبھی نہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خوراسان یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں یہاں سے ماں کو پیدل کندے پہ بٹھا کے مکہ پہنچا تھا اندازہ لگیا اس نے کتنی مشکت اٹھائی اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا قضا نہیں ہوا یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے سارا میں نے پیدل کرایا ہے وہ کندے پہ اٹھا کے کرا ہے تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر لیا کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتی جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے ہوکے بھرے ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا تو احسان احسان کہہ کہ تشریح آ رہی ہے تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں میری بچیوں اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھنا دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ تھے کہ ہم شادی کہتے ہیں اگر تو نہیں آرشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان خط آئے کھچ جائے گئے خلیج ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئے گی میں نے کہا بیٹی جس ماہ نے تجھے نو مہینے پیٹ میں پالا دو سال تجھے دودھ پلایا تیری پوٹیاں پشاف صاف کیا تجھے پیمپر باندھے تجھے اٹھ اٹھ راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا کہ اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو اتنا بھی حق نہیں تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے تو اگر تیرے مان باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا تو بھائیو دوستو خاصتہ اور قراج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا بچپن میں انگلیش میڈیم سکول پھر او لیول پھر ای لیول تو انہیں کہا پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے ایک پرانی بات ہے ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ مرا بچہ ہے اور یہ فلان جگہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم میں سے کسی قرائے نہیں ہے اور یہ مانتا نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں کر کے بیٹھا اس اس کا باپ رو رہا ہے ہچکیں تو ایسے بیٹھا تو مجھے اچانک خیال ہے میں نے اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لئے ان کے شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں آپ کا قصور ہے اس کو تو پتہ نہیں میری ماں کیا میرا باپ کیا ہے ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی ہے اس میں علم نہیں بھی تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے میں اپنے چوتھی جماعت میں تھا ایک سر میں ان کے اندکال ہوا میری نو سال عمر تھے تو آٹھ سال ان کے بیٹے جوان تھے اور دیرے میں جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے بچے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تو ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے اتنا عدد حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھی تحذیب تھی ثقافت تھی جو آج کی تحذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لیا اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھرپار کر میں میں گیا ہوں دو تین دفعہ اور وہاں مسلمان ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتے تو گھونگٹ کو نیچے کر لیتی اپنا چہرے کو فورا چھپا لیتی تخیر بارال میں نے کہا شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں آپ کا قصور ہے تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو راضی کرو ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید باندھی کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے ان کی کیا عزت ہے ایک شخص آیا یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے اب نے کہا بلاؤ چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرعہ کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے بغیر پوچھے استعمال نہ کرے جب اس سے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعری تو مشہور تھی انہیں دل میں کچھ اشار پڑے جب آیا تو جبریل پہلے آگئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے پوچھیں وہ شعر بتاؤ جو تیرے کانوں نے تو نہیں سنے تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لی اللہ کے نبی نے فرما تیرا انشاءاللہ کیس سنتے ہیں پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے سبان سپر اللہ نے سن لی پھر اس نے وہ اشار پڑے اور اس کے آگے کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں بتاؤں گا کہ باپ کا کیا مقام ہے ماں کا کیا مقام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ